اللہ مالک ہے آج آپ کو اپنے بچوں کے یاد آرہی یا اپنے والدین کی اپنے والدین کی بچوں کے یا مجھے یاد نہیں آتی ہے کیوں ان کے ماشاءاللہ آٹھ بچے ہیں پانچ بیٹی ہیں تین بیٹے لیکن ان آٹھوں بچوں نے ان کو نہیں سنبھالا ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ یہی پہ مجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمہ ناظرین اولاد کے لئے انسان کیا کیا نہیں کرتا اولاد جب شادی ہوتی ہے فوراں ایک سال چھ ماہ گزرتے ہیں تو لوگ پابے تویز گنڈے درباروں پہ چڑھاوے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں اولاد سے نواز ہمیں اولاد دے اولاد کے لئے انسان کوئے کے اندر جال بھی ڈالتا ہے بڑے تویز گنڈے بھی کرتا ہے لوگوں کی جان پر بھی کھیلتا ہے لوگوں کی زندگییں برباد بھی کرتا ہے تاکہ مجھے صاحب اولاد میں صاحب اولاد ہو جاؤں تو وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے ایک باپ آٹھ بچے پالتا ہے اس کو پڑھاتا ہے شادییں کرتا ہے وہی بچے کل کو بڑے ہو کر اس ایک باپ اور ماں کو نہیں سمال سکتے اور جب والدین ایک غلطی کر جاتے ہیں اپنی پروپٹی جو ہوتی ہے اپنی اولاد کے نام لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کی اولاد ان کو سڑک پہ پھینکے یا دریاء کے کنارے پھینکے آج میں مجود ہوں راوی پل کے نیچے جو شادرہ کو جاتی دریائے راوی کے کنارے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا دریائے راوی اور آپ کو میری سکرین پہ ایک چھوٹی سی جگی نظر آ رہی ہے جس میں ایک انکل بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مجبور ہیں اس جگی کے اندر زندگی گزارنے پہ کیوں ان کے ماشاءاللہ آٹھ بچے ہیں پانچ بیٹی ہیں تین بیٹے لیکن ان آٹھوں بچوں نے ان کو نہیں سنبھالا ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ یہیں پہ مجود ہیں یہ شوگر کے پیشنٹ ہے اور ان کی ٹانگ ایک کٹ چکی ہے آپ کو میری سکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں بے یاروں مددگار ان کا جسم فل الرجی سے بھرا ہوا ہے اور اتنی سمیل ہے یہاں پہ جگہ جگہ کودے کے دھیر اور دریائے راوی کا یہ علاقہ ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ کودے کے دھیر سب گند اور نہ کوئی پنکھا نہ کوئی گرمی سردی میں اس جگی کے اندر زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں کیوں وہ بات ان سے کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ جو یہ آج دریائے راوی کے کنارے ہیں اسلام علیکم علیکم انکل ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آپ کے آٹھ بچے ہیں پانچ بیٹی ہیں تین بیٹے آٹھوں بچوں میں سے کوئی ایک بھی اچھا نیک نہیں نگلا جو کے آپ کو اور آپ کی بیگم کو گھر میں سنبھال سکے اور پلیز آپ روئے نہیں سب سے پہلے بیٹیوں کے پاس تو ہم جا نہیں سکتے ہیں دماغ بھی جون کے دماغ بیسی ہوتے ہیں بیٹے جو اتنے جوگے نہیں ہیں وہ تو کہہ دیں انکل میری بات سنے بیٹے اتنے جوگے کیوں نہیں آپ نے ان کو پیدا کیا ہے پڑھایا ہے اس لیے کہ جب بیگمیں آجاتی ہیں پھر وہ بیگموں کی بن جاتے ہیں ماں باپ کی نہیں بنتے ہیں بیگم کو لیا سال رہے دو سال رہے جب بیگم نے بولنا ہے بھئی تیرے ماں باپ سے میں تنگ ہوں نہیں تو میں جا رہی ہوں اسے جگڑے ہوتے ہیں پھر وہ لہیدہ ہونا پڑتا ہے ایک یہاں پہ پھرتا ہے چھوٹا وہ ہم کو بلانے کا روادار نہیں ہے وہ اس لیے کہ میں بولتا ہوں کہ بیٹا کمار ہے کچھ ہمیں بھی تو دے یہ نہیں ہے کہ میری کو چیز پڑھی ہے تم اٹھا کے لے جاؤ بولنو تو آگے لڑنا اس لیے بیٹا پھر میں نے سب کو انکل اتنی گرمی ہے یہاں پہ اتنی سمیل ہے اتنا خورا کرکڑ ہے کبھنکہ بینی ہے ایسی کی نیچے لوگ پریشان ہیں تو اب اتنی گرمی میں کیسے گزارا کر رہے ہیں آپ کا جسم فل الرجی سے بڑا ہوا ہے بیٹا یہ بھی انسان کو کبھی کبھی قسمت میں ہوتا ہے جو میرے نصیب میں لکھا ہویا نام وہ بیٹا میرے ساتھوں میں آپ کے والدہ نہیات تھے جب آپ کی زندگی آپ نے ان کی خدمت کی بہت شکر شکر تھا والدہ صاحب کو بھی شکر تھی وہ بھی فوت ہو گئے پھر اپنے پہ آگیا سب کچھ آپ نے اپنے والدہ کو سنبھالا تھا یا وہ جوانی میں جب آپ سے جب ہی وہ جوانی میں وہ انہوں نے کسی سے خدمت دے کروائی اس چیز کا آپ کو دکھ ہے دکھ ہے تو یہ تو دکھ ہے میں نے والدہ کی اپنے کی شگل نہیں دیکھتی میں لاہور میں نہیں تھا لاہور سے باہر تھا جب لاہور آیا تو مجھے پتھا چلا کے والدہ فوت ہو گئے اچھے بلے چھوڑ کے گیا ہوں بس پانچ سات دن کا فرق پڑھا اللہ مالک ہے آج آپ کو اپنے بچوں کی یاد آرہی اپنے والدن کی اپنے والدن کی بچوں کی یہ مجھے یاد نہیں آتی ہے اس لیے یاد نہیں آتی کہ بیٹا میرے پاس یہاں پہ گھونتا ہے کھڑ نہیں اجھے نوالا نہیں کبھی بولے کوئی پانی لا دے اچھا لا دے تو مان جی بھی بیمار ہے ان کو شگر ہے ہاں بیٹا یہ بھی بیمار ہے اسلام علیکم مان جی آپ پریشان کیوں ہیں بیمار ہیں آپ کے بچے ماشاءاللہ آپ کی بیٹی ہیں آپ نے اتنی تکلیف سے ان کو پیدا کیا تو آج وہ آپ کے بنے نہیں ہیں کیوں کیا ایسی خدا ہوئی ہم سے جو بچے ہم سے مو موڑ گئے پچھا نہیں بیٹا پیسنے سرے پیدنے پیسنے سے کچھ نہیں تو آپ کی دعائی وغیرہ کا کون بندوبست کرتا ہے ادھر اتنی گرمی آپ کیسے رہتی ہیں اتنی گرمی میں پنکھا بھی نہیں ہے بس کی زرہ کرنڈے ہیں سردی میں بھی یہی رہتے ہیں آپ بیٹیوں کی بیٹوں کی یاد نہیں آتی آجی چی یہ اپنے کار خوش رہن اسی اپنے کار خوش یہ آپ کا گھر ہے یہاں پہ آپ کتنے سال سے رہ رہی ہیں ایسے کافر دیت سے رہ رہی ہوں تو آپ کو شوگر ہے دعائی کون لائے دیتا ہے بزار سے لائے آتی ہوں خود ہی لاتی ہیں بزار سے کہہ رہے ہیں خود ہی دعائی لے آتے ہیں بیٹا وہ دماغ نہیں کام کرتا یہاں سے کسی کو بیچوں گا دعائی موگا لیں گے یہاں ہاں جانا پڑے نہیں کوئی ہے وہ ساتھ کیوں پکڑتا ہوں بیٹا آپ لوگ ان ہاتھیں کہاں ہیں واش روم کہاں کرتے ہیں یہاں بیٹا بنایا ہوا ہے واش روم ہم لوگ باہر کرتے ہیں ایسے میں جھوڑ بولی باہر کھولے آم ہی جہاں مرضی یہاں رات کو کوئی نہیں نہ ہوتا تو اس لیے اس کو پیمپر لگتا ہے پیمپر لگاتے ہیں اس کو پیمپر لگتا ہے میں تو کر لیتا ہوں بیٹا پھر بھی اس سے کھڑا بھی نہیں ہوئے جانتا ان کو اس لیے پیمپر لگاتے ہیں پیمپر آپ خود لگاتے ہیں نہیں چھوٹی بیٹی آ جاتی ہے وہ لگا جاتی ہے کوئی زمانے سے گلا کوئی شکوا کوئی اولاد سے گلا شکوا کوئی پیغام میرے کو کسی سے گلا بھی نہیں ہے کسی سے کوئی شکوا نہیں ہے نہ اوپر والے سے یہ میرے نصیب میں اس نے لکھا ہوا تھا میں خوش بھی ہوں میں خوش بھی ہوں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بجے سے بیٹھ کے ہم کوئی کھانا پڑا کوئی اولاد کو میسیج بیٹا اولاد کو کیا میسیج دینا ہے وہ اپنی جنگہ پہ جہاں بھی ہیں وہ خوش رہے بیٹا بڑے سے چھوٹے سے چھتی ہزار بیاں لینا ہے اپنا ذاتی وہ نہیں دے رہا دماغ سے لینا ہے دس ہزار وہ نہیں دے رہا آپ نے دیئے کیوں بیٹا بھی آگے جی دینا ہے ہم نے آپ کی مربانی ہے ہم آپ کو ایک مہینے میں دے دیں گے میں کہا بیٹا مجھے پتہ نہیں ملنے آج سات مہینے ہو گئے اب دوبارہ اگر کوئی آپ کی ہیلپ کرنا چاہے تو آپ کے بچے پھر آ جائیں گے کہ ان کے بعد پیسے آگے کسی مرتے بھی ہوں گے میرے پاس کوئی نہیں آئے گا آئے گا میں کہا بھائی میں تو خود بھوکا ہوں کھانا لاکے دے دو میں کھانا ہوں اب تو میں نے یہی سوچا بیٹا یہ انگلینڈ سے ایک نازیہ ہے انہوں نے آپ کے لئے دس ہزار پہ بیجا ہے تو یہ آپ لے لیں تو ماں جی کی دعا ہی لے کے آئیے گا پھر انشاءاللہ اللہ میں آپ کے پاس آؤں گی انہوں نے اتھر بیٹھ کے میرا ہم لوگوں کا خیال کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ دے اللہ تعالیٰ یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسکور دے اور اپنی زندگی میں جو لوگ پروپٹی اولاد کے نام کر دیتے ہیں اس کے بعد غلط کرتے ہیں بیٹا وہ بہت غلط کرتی مگر میں نے پروپٹی کی نہیں میں نے بیچ کے بیٹنگوں کی شادی شدی کر دی اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ جب یہ جوان ہوگی میرے پاس کچھ نہیں ہوگا مکان کو لے کے کیا کروں گا بیٹھو ان کو اپنی پنی جگہ پر بیٹھو بس ان کے لئے آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے یہ انگلینڈ سے میرے ساتھ ہیں تو نازیہ بی بی انہوں نے آپ کے لئے یہ پیسے بیجیں اور بیورز ان اولاد کو میرا میسیج ہے کہ آج بھی وقت ان کے ہاتھ میں ہے ان بوڑے ماں باپ کی خدمت کر لیں تو ان کی باقی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی ورنہ یہ تو دریائے راوی کے کنارے ہیں نا آپ کی اولاد آپ کو دریائے کے اندر گوتا لگا کے مارے گی اس لئے جو آپ نے بویا وہی آپ کٹیں گے تو اپنے والدین کی خدمت کریں میرا میسیج یہ ہے اگر ان کے بچے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو خدا را پلیس آکے ان کی خدمت کریں ان کو نہلائیں دلائیں ان کو گھر لے جائیں ہو سکتا ہے ان کی دعائیں پھر آپ کے لیے ہو نہیں سکتا ان کی دعائیں پھر آپ کو چار چاند لگا دیں گے اپنا ڈیڑھ سارا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ان کا نمبر ان انکل کا نمبر میری سکرین پر چل رہا ہے اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہے تو ان سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے ان کا نمبر میری سکرین کے اوپر چل رہا ہے اپنا ڈیر زرہ خیار رکھیں اور ان انکل کی دعائیں لیں ان کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ